السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لو اچھے سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عربیہ کی بہت اہم اہم خبریں ہیں اور حج اور عمرہ منطالے کے دوارہ بھی ایک اپ ڈیٹ دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی دوستوں ہم بات کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو انتک دیکھیں تاکہ پوری زنکاری آپ کو مل سکے چینل پہ دوستوں نئے ہیں تو پلیس سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا تاکہ اسی طرح کا انفرمیٹیو دوستوں آپ کو ہمیسہ ملتا رہے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلا اپ ڈیٹ ہے حج اور عمرہ کے سعودی منطالے نے پوچھتی کی ہے کہ دیس کے باہر سے آنے والے تیتیاتیوں کے لیے عمرہ بیزہ تیس دین کے بجائے نبے دین کر دیا گیا ہے لیکن تیتیاتیوں کو بیزہ عودی سماپت ہونے سے پہلے پرستان سنچت کرنا چاہیے سبق نیوج کے مطابق حج اور عمرہ منطالے کی اور سے جاری گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ عمرہ بیزہ کی عودی تیس دین سے بڑھا کر نبے دین کر دی گئی ہے اس سنبند میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ بیدیس سے عمرہ بیزہ پر آتے ہیں انہیں اسثانی قانون کو دھیان میں رکھتے ہوئے عمرہ کا بھکتان کر کے اور مسجد نبی کا دورہ کر کے بیزہ عودی سماپت ہونے سے پہلے اپنے دیس لوٹ جانا چاہیے تاکہ کانون کا اُلنگن نہ ہو یاد رکھنا چاہیے کہ حج کے سعودی منطری نے کہا تھا کہ نسک پلیٹ فارم کے مادیم سے عمرہ اور تیتیاتی بیزہ آن لائن جاری کرنا آسان بنا دیا گیا ہے اب عمرہ بیزہ اور ادھک آسانی سے اور تیجی سے جاری کرنا سمبھا ہو گیا ہے پہلے عمرہ بیزہ کی عودی ایک مہینے کی تھی اب دنیا کے کسی بھی دیس سے عمرہ تیتیاتیوں کو تین مہینے کے لیے راج میں رہنے کی صوبدہ دی گئی ہے حج اور عمرہ کے سعودی منطرالے نے سعودی عرب آنے والے عمرہ تیتیاتیوں کی صوبدہ کے لیے اتمنہ ایپ کے بجائے نسک ایپ جاری کیا ہے نسک ایپ کو حج اور عمرہ منطرالے اور پریٹن پرادکرن کے سہیوگ سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ کئی طرح کے پیکیج پیس کرتا ہے نسک کے مادیم سے عمرہ تیتیاتی بیزہ کے علاوہ یاترہ کے لیے سبھی آوستیک بستووں پیکیج ہوتل اور ٹیکسی بوکنگ اور ان سواؤں کی بوکنگ کر سکتے ہیں عمرہ کمپنیاں بھی ایپ کے جریے اپنی سوائیں دیں گی جبکہ پہلے سے کام کر رہی ویب سائٹ ایم کی ایم بھی آستھائی روپ سے کام کرتی رہیں گی اسی کے ساتھ دوستو اگلی خبر ہے اکامہ اور سرم قانون کے اولنگن پر 16510 لوگوں کے خلاف ہوئی ہے کروائی پاسورٹ ویباغ نے دیس بھر میں اکامہ و لیبر نیموں کا اولنگن کرنے والے 16510 لوگوں کے خلاف کروائی کی ہے سبک ویب سائٹ کے انصار جن لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا ہے ان میں سے کچھ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے کچھ پر جرمانہ لگایا گیا ہے اور کچھ کو دیس سے نکال دیا گیا ہے ویباغ نے کہا ہے کہ اکامہ اور سرم قانون کا اولنگن ایک گمبھیر اپراد ہے اور سجا تے ہے ناگریکوں اور بیدیسیوں کو ان قانونوں کا پالن کرنا چاہیے اس کے علاوہ اکامہ اور سرم قانون کا اولنگن کرنے والے کے ساتھ سہیوگ نہیں کرنا چاہیے عویدہ پروازیوں کی مدد کرنا انہیں کسی بھی پرکار کی صوبدہ پردان کرنا ایک گمبھیر اپراد ہے جس میں پندرے سال کی قید اور دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ دوستو اگلی خبر ہے ریاد سے ریاد میں ایک ساربجنک اسثان پر محلہ کو پرتاریت کرنے کے آروپ میں تین ناگریکوں کو گرفتار کیا گیا ہے سعودی عرب میں ریاد پولیس نے ایک محلہ کو ساربجنک اسثان پر پریسان کرنے کے آروپ میں تین سعودی ناگریک کو گرفتار کیا ہے سبق نیوج نے ٹیوٹر پر لوگ سانتی ویباغ کے بیان کے سندر میں کہا کی آروپیوں کے خلاف پرارمبک ریپورٹ درج کرنے کے بعد انہیں ابیوزن ایجنسی کو سونپ دیا گیا جہاں ان کے خلاف آگے کی جانچ کی جا رہی ہے بیان کے مطابق آروپیوں کی جانچ کے بعد ان کے معاملے کو کرمنل کوٹ میں بھیج دیا جائے گا اس کے ساتھ دوستو اگلی خبر ہے دھوکہ دڑی و عوید گتی ویڈیو میں سامل گرفتار ہوئے پبلی پریکیوشن نے کہا کی ویتی دھوکہ دڑی اور لوگوں کے ادھکارک اور بیقتی کا جنکاری اکتر کرنے اور عوید گتی ویڈیو میں اس کا استعمال کرنے کے علاوہ ایک سمو کو بینک ہاتھوں سے دھن چوری کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے سبق ویف سائٹ کے انسار اگلیوں کے پاس دو ہزار سے ادھک اگلیات بیقتیوں کے انگلیوں کے نسان تھے جن کا استعمال انہوں نے موبائل سیم نکالنے کے علاوہ ویبن اپرادوں میں کیا پبلی پریکیوشن نے کہا ہے کہ اگلیوں کے نسان کا استعمال کر بینکوں سے کرج کے علاوہ کئی طرح کے ویتی دھوکہ دڑی کرتا تھا پبلی پریکیوشن نے کہا ہے کہ اگلیوں کی جانت جاری ہے اور سبھی ویبرن جاری کیے جائیں گے پبلی پریکیوشن نے کہا ہے کہ نیوانسی اپنے بیقتیگت جنکاری اور ادھکارک ڈیٹا کے علاوہ اندستویج کسی کو نہ دیں تو دوستو کہیں پر بھی آپ رہیں کوئی اگر کچھ مانگ رہا ہے کوئی فون کر رہا ہے کوئی آپ کو لنک بھیج رہا ہے تو اس لنک پر بلکل بھی کلک نہ کریں اور اس چیز کا دھیان دے اس طرح سے بہت سارے دھوکے ہو رہے ہیں اور لوگ اس کا سکار ہو جا رہے ہیں تو دوستو یہی تھا آج کا کچھ جروری اپ ڈیٹس جو میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کیا اگر جنکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا تاکہ اسی طرح کا دوستو انفرمیٹی بیڈیو آپ کو ہمیشہ ملتا رہے تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گوڈ بائی